اسلام علیکم میں ہوں منیز جہانگیر اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سپوٹ لائٹ ناظرین آج اسلام بات کا موسم سرد ہے مگر یہاں پہ بہت گرم خبریں ہمارے پاس ہیں اور بہت ساری خبریں ہمارے پاس ہیں تو شروع کرتے ہیں آج کی پہلی خبر سے آخرکار ناظرین آسیا بی بی اب ایک آزاد شہری ہیں سپریم کورٹ نے آسیا بی بی کی توہین مذہب کے مقدمے میں بریت اور اہائی کے فیصلے پر نظر سانی کی اپیل مسترد کر دی ہے اور چیف جسٹس آصف سعید خوصہ کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے تین رکنی بی بی انچ نے اپیل کی جو ہے وہ سمات کی تھی عدالت نے فیصلہ سناتے ہوئے کہا کہ محض جھوٹے گواہوں کی بنیاد پر کسی کو پھانسی نہیں چڑھایا جا سکتا اور میرٹ کے مد نظر اس اپیل کو برخاص کرتے ہیں چیف جسٹس آصف سعید خوصہ نے کہا کہ کیا یہ اسلام کی تصویر ہے کہ ہم حلف اٹھا کر بھی ولد ثبوت پیش کرتے ہیں جبکہ ہمارا مذہب ہمیں حکم دیتا ہے کہ ہم ہمیشہ سچ بولیں چاہے وہ ہمارے والدائن کے خلاف بھی ہو چیف جسٹس نے یہ بھی کہا کہ کرمنل کورٹ کے سیکشن 194 کے تحت جو جھوٹی گواہوں کے خلاف کروائی ہونی چاہیے اور وہ کروائی پرجری کے ایک کرمنل کورٹ کے مطابق ہونی چاہیے اور میں جان بوجھ کر انہوں نے کہا کہ میں ان دالتوں کے بارے میں بات نہیں کروں گا جنہوں نے پہلے اس کیس پر فیصلے سنائے تو ناظرین آج اس پورے موضوع کے پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ہیں سینیٹر ولید اقبال صاحب ہمیں لہور سے جوئن کر رہے ہیں تحریک انصاف کے ایک اہم ممبر ہیں اور ممبر ہے Law and Justice Committee کے اور Parliamentary Affairs کے ہمیں اسلامباد سے جوئن کر رہے ہیں سینیٹر جاوید اباسی صاحب آپ کا تعلق مسلم لیگ نون سے ہے آپ chairperson ہیں Law and Justice Committee کے اور آپ ممبر بھی ہیں داہور صاحب بھی ہیں جو ایک اہم لیگ کا تعلق ہے سینیٹر ولید اقبال صاحب یہ اب سوئے آ رہا ہے کہ لبیک پاکستان کی قیادت نے یہ کہا ہے کہ ہم سڑکوں کے اوپر آئیں گے اس پار حکومت کی حکمت عملی کیا ہوگی؟ حکومت کی حکمت عملی وہی ہوگی جو پہلے تھی کہ لوگوں کے جان و مال کا تحفظ کرنا جو ہے وہ ایک ریاست کا ولین فریضہ ہوتا ہے اور قانون کی حکمرانی اور آئین کی بالا دستی جو ہے اس کے آگے سب کو سر تسلیم خم کرنا چاہیے دیکھیں اعتجاج کرنا اور پرامن اعتجاج کرنا آرٹیکل سولہ ہمارے آئین کا یہ کہتا ہے کہ پیس فولی ان وداوٹ آمز جو ہے اسیمبل کرنے کا رائٹ جو ہے وہ سب کا ہے لیکن اگر وہ اعتجاج کے اس میں آر میں اپنا جس طرح عمران خان صاحب نے اس وقت بھی اپنی تقریر میں کہا تھا کہ اپنے ووٹ بینک کو بڑھانے کے لیے کچھ کر رہے ہو یا ووٹ بینک کی دکان چمکا رہے ہو یا پھر لوگوں کے عملاق پر یا لوگوں کی جانوں پر حملے کرنا شروع کر دیں تو ریاست جو ہے وہ پھر ایک تماشائی کی طرح نہیں رہ سکتی اور انشاءاللہ ریاست کی جو عمل داری ہے کیا آپ ان کو کیا آپ ان کو ٹروٹسٹ کی اجازت دیں گے یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جی کون سے ڈسٹرکٹس میں وہ کس مقام پہ کیا کرنے کی جو ہے حکمت حملی رکھتے ہیں اور کبھی زحمت بھی کریں گے اجازت مانگنے کی آپ تو کہہ رہی ہیں نا اجازت دیں گے تو وہ تو اجازت کو مانگے ہم جلسے کرتے رہے ہیں آپوزیشن میں جب تھے تو ہم اجازت مانگتے تھے انتظامیہ کی منارے پاکستان پہ میں خود اپلیکیشنز لے کے جاتا رہا ہوں جب کیونکہ میں ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ تھا لاہور کا پی ٹی آئی کے بحاف پہ میں جاتا تھا جب میں اڈا پلوٹ پہ ہم نے کیا یا ایک ہم نے وہ کار ریلی کی ہم نے ادھر سے شادرہ سے چیرنگ کروس تک تو ان کی جازت مانگیں ڈسٹرکٹ ایڈنسٹریشن سے بلکل پورا من اتجاج پہ کوئی اعتراض نہیں لیکن اگر دیکھیں آپ یہ اتجاج جس میں انہوں نے اور ججز نے اپنے فیصلے میں اپنی کوٹ کی پروسیڈنگز میں کہ کوئی مطلب یہ مادر پدر آزادی کہ ججوں کو کافر کہنا ججوں کو گالیاں نکالنا آرمی چیف کو برا بھلا کہنا یہ اس طرح کا اعتجاج نہیں ہوتا محضر ملکوں کے اندر چودری منظور صاحب جو انہوں نے سٹانس لیا ہے میرا خیال ہے کریکٹ پوزیشن ہے پورا من اعتجاج کہ تو پاکستان پیپلز پارٹی بھی حامی میں ہوگی نہیں بلکل اس میں جو ولی صاحب نے کہا بلکل وہ بات درست ہے دوسرا میرا قلعہ اس کو فیصلہ آ گیا ہے اس پر زیادہ ڈیبیٹ نہیں ہونی چاہیے بند کر دینی چاہیے جو جو ایک تھا اور ویٹ کرنا چاہیے تاکہ ایک جو سینیٹی ہے وہ اس کو پرویل کرنا چاہیے اور اس کو زیادہ مزید میرا نخل بحث کرنی چاہیے مگر اس کے اندر سینیٹر عباسی صاحب یہ بتائیے کہ اپوزیشن کہاں کھڑی ہوگی چونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ ان ایشوز کے اوپر اگر اپوزیشن اور حکومت ڈیوائیڈڈ ہو تو پھر اس سے اور معاملہ جو ہے پیچیدہ ہو سکتا ہے تو کیا آپ حکومت کے ساتھ اس ایشو کے پر کھڑے ہوں گے اگر ان کو کوئی ایکشن لینا پڑے خدا نخواستہ تو کیا آپ ان کے ساتھ ہوں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ لاکھوں اور کروروں درود نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دیکھیں آج ایک سپریم کورٹ کا فیض جو رویو فیضہ تھا کل وہ آگیا ہے سپریم کورٹ پاکستان نے یہ کہہ دیا ہے کہ یہ جو کیس تائیس پہ سے چاہی نہیں تھی اور کسی نے تخیرین رسالت نہیں کی تو ہم سب کو یہ بات خوشی سے دلے ماننی چاہیے کہ اگر عدالت نے کہہ دیا ہے کہ نہیں ہوئی تو اس میں ہمیں خوش ہونا چاہیے اور شکر کرنا چاہیے اور پھر آئندہ کسی کو ایسی معاملے میں جرت نہیں کرنی چاہیے کہیں کہ ہمارا سب کو یہ خیال تھا کہ یہ معاملے جو ہیں وہ عدالت میں جانے چاہیے اور عدالت فیصلے کریں دوستہ یہ پروٹیسٹ کا بھی نہ ہم نے خبر سنی ہے نہ کسی نے کہا ہے میرا خیال ہے کہ کس پہ زیادہ آج چاہشی نہ ہوتا نہ زیادہ سوال اٹھائے جائیں نہیں جی جمعہ کسی نے دی ہوگی اس پہ بات کرے گی کہ یہ جب میڈیا ہمیں خبریں آ جاتی ہیں تو اس سے زیادہ استحال پھیلتا ہے اگر نہیں بھی کسی کو پتا تو میرا خیال ہے کہ اس معاملہ ایسا ہے کہ اس معاملے کو اب جو ہے اس کو میں نہیں سمجھا کہ اس کو عمو کرنا چاہیے جو فیصلہ سپریم کورٹ نے کیا ہے وہ من وان سب کو ماننا چاہیے اور ہمیں آگے چلنا چاہیے اور جو بالکل ولید اقبال کی جو بات ہے میں اسے اتفاق کرتا ہوں ٹھیک تو جاوید صاحب دوسری طرف ہم نے دیکھا ہے کہ ایک تقریر شاہ محمود قریشی صاحب نے کی ہے اس کے اوپر بہت بحث ہو رہی ہے اس کے اوپر میں یقین کرتی ہوں کہ آپ ضرور جو ہے وہ بات کرنے کرنا چاہیں گے بات کریں گے بھی زرہ پہلے دکھائیے کہ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب نے کہا کیا کل شاہ محمود قریشی صاحب نے آپ سب کا پردہ چاک کر دی ہے جب انہوں نے ملتان میں اپنی کونسچنٹ میں کھڑے ہو کے تقریر فرمائی اور انہوں نے کہا کہ فیصلہ کن قوتیں نواز شریف کو برداشت نہیں کرتی یہ خوشخبری انہوں نے کہا کہ میں تمہیں سنا رہا ہوں اپنے حلقے میں انہوں نے کہا میں یہ خوشخبری سنا رہا ہوں کہ فیصلہ کن قوتیں نواز شریف کو برداشت نہیں کرتی آپ تو کہتے تھے کہ وہ چور اور ڈاکو ہے اس لیے جیل میں آج پتا لگا ہے کہ وہ جیل میں کیوں ہے ولید صاحب یہ فیصلہ کن قوتیں ہیں کون دیکھیں جی یہ الفاظ میں نے استعمال کی ہوتے ہیں تو میں آپ کو بتاتا یہ کون ہے جی میں تو گیسی کر سکتا ہوں نا کہ شاہ صاحب کیا کہہ رہے تھے تو وہ تو شاہ صاحب سے آپ پوچھیں وہ کیا کہہ رہے تھے میں اس کی میں اس کی تشریح کر دیتا ہوں میں ایک سیاسی کارکن کے طور پر اور ان کو بھی ایک سیاسی کارکن سمجھتے ہوئے اس کی تشریح یہ کر سکتا ہوں کہ بھائی طاقت کا سرچشمہ عوام ہے وہ قوتیں جو فیصلہ کرتی ہیں یا فیصلہ کن فیسیت رکھتی ہیں وہ پاکستان کی عوام اور اپنے بیلٹ کے ذریعے رکھتی ہیں اور اس میں بتنگر تو آپ لوگوں نے بنایا ہے انہوں نے تو کوئی ایسی بات نہیں کی بتنگر ہم نے بنایا ہے کہ پاکستان مسلمB نون نے بنیا ہے مسلمB نون نے بنایا ہے جو میں کہہ رہا ہوں سننے والوں نے بنایا ہے یہ اس بات کی تشریح میں جو کر رہا ہوں اس بتائیں میری تشریح میں کونسی خیر مراسب بات ہے سینیٹر عباسی صاحب کیونکہ آپ کے سینیٹر نہیں یہ بات نہیں ہے تو اس کے پر آپ کچھ کہنا چاہیں گے دیکھیں اب مجھے عمران خان کے بارے میں بھی پوچھتے تھے وزیراعظم چیرمن عمران خان کے بارے میں کہ وہ امپائر کی انگلی کھڑی ہو تو آپ آؤٹ رہے ہیں تو مجھ سے پوچھتے تھے لوگ کے امپائر کی انگلی کا مطلب کیا میں نے کہا جی امپائر کی انگلی لوگوں کا ووٹ ہے اب تشریح کرنی ہے نا سینیٹر عباسی صاحب دیکھیں ولید صاحب نے تو کہہ دیا کہ جو طاقتور قوتیں ہیں فیصلہ کن قوتیں ہیں وہ بھی عوام ہیں اور جو امپائر کی انگلی ہے وہ بھی عوام ہیں تو آپ لوگ اس کو کیوں برا بنا رہے ہیں دیکھیں ہم برا نہیں مراتے لیکن میرا خیال ہے کہ شاہ صاحب جس طرح کہہ رہے تھے جس طرح انہوں نے بیان کی ہے جس طرح انہوں نے لوگوں کو یقین دلائے اور وہ میرا نہیں خیال کہ وہ صاحب شاہ صاحب کی بات جو میں سمجھا ہوں جو کل ڈسکیشن ہوئی ہے وہ پارلیمان کی طرف بھی اشارہ نہیں کر رہے تھے اور وہ عوام کی طرف بھی اشارہ نہیں کر رہے تھے لیکن کل چونکہ جب سینیٹر پاکستان میں یہ معاملہ اٹھا ہے تو اس وقت جو ان کی جماعت کے وزید عوام وجود تھے انہوں نے بھی اٹھ کے یہی کہا کہ نہیں جی ان کو آپ لوگ غلط مطلب لے رہے ہیں وہ عوام ان کا مطلب بات کرنے کا یہ تھا کہ عوام نے یہ سک گیا تو پھر تو میں نے کہا کہ شاہ محمود قریشی صاحب کے لیے لازم ہے کہ وہ کلنٹی دیں وہ کلیر کریں یہ ایک بڑا کویسٹن اٹھا ہے کویسٹن انہوں نے جو انہوں نے چونکہ خود بات کیا اس لیے یہ بات اٹھی ہے اگر وہ خود نہ بات کرتے تو میڈیا میں نہ اٹھاتا یہ سینیٹر پاکستان میں نہ بھی اٹھاتی تو اب یہ ولید اکبال صاحب نے جو باتیں کہیں ہیں انہوں نے کہا کہ جب وہ کہتے تھے کہ امپائر کے انگلی کھڑی ہو تو ان کا مطلب یہی تھا کہ عوام ووٹ دیں گے اس وقت تو جب وہ کہہ رہے تھے کہ امپائر کے انگلی کھڑی کریں تو اس وقت تو شاید ووٹوں کا دن نہیں تھے اس وقت تو انہوں نے اس وقت کیا تھا جب انہوں نے ایک درنہ دیا ہوا تھا اس وقت الیکشن کو ہوئے کچھ تھوڑا عرصہ ہوا تھا دوہزار تیرہ کے الیکشن میں تو انہوں نے یہ باتیں شروع کی تھی لیکن میرا خیال ہے کہ اب قریشی صاحب کو آ کر کسی نہ کسی ہاؤس میں جواب دینا چاہیے اور پاکستان کی قوم کو بتانا چاہیے کہ واقعی ان کا مطلب حوام تھا یا ان کا مطلب کوئی ایسے ہاتھ ہیں جنہیں ہم نہیں جانتے وہ انہیں ایکسپلین کرے ہیں اور اگر یہ بات انہوں نے کہی ہے کہ یہ بڑی خطرناک ہے بہت ہی زیادہ ڈینجرس ہے اس سے ثابت ہو گیا ہے کہ پھر حوام جہاں تبدیلی نہیں لاتی بلکہ کوئی کوفت ہے تبدیلی لاتی ہے اور انہیں ان کوفتوں کو بھی رسپیوٹیٹ کرنے کی کوشش کیا اگر کوئی ہیں جو ان کو پتا ہے تو یہ معاملہ ان کو ضرور جواب دینا چاہیے چودی منزور صاحب آپ کو بھی لگتا ہے کہ ان کو پارلیمنٹ میں آ کے جواب دے ہونا جائے میرا نہیں خیال اس پر کونسی جواب دہی والی بات ہے شاہ محمود قریشی نہ تو بچے ہیں نہ اگر ان کی باتوں کا کوئی اور مقصد لیا جائے تو وہ وزیر خارجہ اس ملک کے بڑے ایکسپیرینس آدمی ہیں اور اگر اتنا ایکسپیرینس آدمی یہ کہہ رہا ہو تو پھر اس بات کو مان لینا چاہیے میرا تو خیال ہے میں تو دوسری رائے نہیں ہے اور انہوں نے جن قوتوں کے بارے میں کہا ہے وہی قوتیں ہیں جو فیصلہ کون قوتیں ہیں پاکستان کے اندر اس میں کوئی 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 شک ہے میرا دخیال ہے اگر وہ وہ ہیں تو انہیں کہنا چاہیے کہ نہیں ہمارا کوئی انٹریسٹ نہیں ہے ہمارا کوئی انٹریسٹ نہیں ہے کوئی چیز نہیں ہے اب اس کے بعد کسی رینی والی سے بھی پوچھے تو وہ بھی بتا دیں گے کہ اس ملک کے فیصلہ کون قوتیں کون ہیں سب کو پتا ہے کون فیصلے کرتا ہے کہاں پہ فیصلے ہوتے ہیں کیسے ہوتے ہیں سب فیصلہ کون قوتوں کو اگر کہہ دیا ہے تو میں تو نہیں سمجھتا شاہم عمود صاحب نے کوئی ایسے ہی کوئی بڑک مار دی ہے تو اگر کہا ہے اس ملک کے وزیر خارجہ نے کہا ہے تو آپ اس کو ٹرسٹ نہیں کرتے ہیں وزیر خارجہ کو ٹرسٹ کرنا چاہیے کیوں ولید صاحب ان کا یہ کہہ دینا کہ ڈی جی آئے اس کی وضاحت کرنی چاہیے شاہ عمود صاحب کو اس کی وضاحت کرنی چاہیے اور پاکستان میں شاہ عمود صاحب نے تو کہہ دیئے ڈی جی آئی ایس پی آر اس صورت میں کبھی ایسی بات کرنے کوئی آئے جب کوئی ان کا نام لے کے کوئی کہے کہ جی ڈی جی آئی ایس پی آر نے یہ فیصلہ کیا تھا یا ڈی جی آئی ایس پی آر کے ادارے میں یہ فیصلہ کیا تھا انہوں نے بھائی انہوں نے تو کہا ہے فیصلہ کون قوت ہے نہیں کوئی عوام فیصلہ کون قوت ہے میں اس کا جواب نہیں دے سکتا کیونکہ بھائی میں تو ایکسپلین ہی کر سکتا ہوں کہ اس کا مطلب کیا ہے پولیٹیکل ورکر تو فیصلہ کون قوت عوام کی جو ہے اس کو ہی سمجھتا ہے ووٹ کو اور عوام کی مقبولیت عوام میں مقبولیت جو کسی کی ہوتی ہے اور اس حوالے سے مقبولیت میں وہ کہہ رہے ہیں کہ میاں نواز شریف اور عاصف علی زرداری سے زیادہ مقبول ہیں عمران خان اور ان کی پارٹی اور اس کی وجہ سے یہ اکثریت ملی ہے ساری لیکن یہ یہ انہوں نے نہیں کہ وہ انہوں نے کون سائل بہام چھوڑا اس میں کون سی بات ہے وہ سٹیٹمنٹ پھر سے اگر سنا دیجئے پلیز ایک دفعہ اور ولید صاحب دیکھیں ان کا یہ کہہ دینا ہے طاقتور قوتیں میں تو ارز کر رہا ہوں نا جی کہ دیکھیں میں ایک لسنر کے طور پر ہی تشریح کر سکتا ہوں نا جی ٹھیک ہے اب ایک ریڈی والے سمجھتے ہیں ہم آپ کی بات سمجھ گئے تو وہ ریڈی والے میں اور میرے میں پھر انٹرلیکٹ کا فرق ہے نا جی وہ زیادہ مجھ سے سمجھدار ہیں میں مانتا ہوں سیڈیٹر آباسی صاحب اس طرح جس طرح کہا ہے چودری منظور صاحب نے پیسے فوک وزڈم جو ہے اس میں واقعی بڑے بڑے لوگ ہیں جو فوک وزڈم کو دیکھیں تو بڑے بڑے پڑے لکھوں سے زیادہ ان کے اندر وزڈم ہے وہ جن کو سمجھانا چاہ رہے تھے میں مانتا ہوں تو وہ فوک لوگ عام لوگ تھے نا ان کے سامنے بیٹھے تھے تو وہ ان کو سمجھانا چاہ رہے تھے وہ سمجھ گئے سینیٹر آباسی صاحب آپ کو لگتا ہے کیس کے اوپر ڈی جی آئی ایس پی آر کو بھی وضاحت دینی چاہیے اور اتنی بڑی بات جو ہے وزیر خارجہ نے کر دی شاید ان کو نہیں کرنی چاہیے تھی اور جن کے بارے میں کہی ہے ان کو آ کے سامنے آ کے ایک ریبٹل دینا چاہیے جسنا چودری منظور صاحب کہہ رہے ہیں دیکھیں میں تو اپنی پرانی جو بات کی اسی کو دوبارہ پھر ریپیٹ کروں گا کہ میں نے کہا کہ کل جب سینیٹر پاکستان میں بھی بات اٹھی اور یہ ولید اکبال صاحب ہی کہہ اور اگر آپ شاید محمود قریشی صاحب ہی اس بات کی ایک سریعت بتا سکتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہا ہے بیسے جو بات عام طور پر انہوں نے کیا انہوں نے کسی اور کوئی کیا عوام کیلئے نہیں کیا انہوں نے اگر کسی ادھارے کی طرف نشاندی کیا یہ بڑی خوفناک بات ہے جو انہیں نہیں کرنی چاہیے تھی اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ایسا معاملہ ہوا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ایزے وزیر خارجہ ان کا منصب بھی نہیں ہے کہ وہ کسی ادھارے کے ساتھ کے بارے میں ایسی بات کریں اگر آپ ان کے پاس کوئی شواہد ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہی فیصلہ کنکو تے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی عوام فیصلہ نہیں کرتی اور فیصلہ کہیں اور ہوتا ہے تو پھر تو ظاہر ہے یہ بڑا سیریس قویسٹن ہے اور یہ قویسٹن پارلیمنٹ میں اٹھنا چاہیے یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ انہیں ضرور آ کر ان کی کلیریفیکیشن کرنی چاہیے اور پارلیمنٹ کو یہ معاملہ جو ہے ضرور ٹیک اپ کرنا چاہیے ٹھیک ہے سینیٹر عباسی صاحب کہتے ہیں کہ وزیر خارجہ کو پارلیمنٹ میں آ کے اپنی وضاحت پیش کرنی چاہیے اور چودری منظور صاحب کہتے ہیں کہ جن قوتوں کے حوالے سے انہوں نے بات کیا ہے ان قوتوں کو آ کے اپنی وضاحت پیش کرنی چاہیے اور ہم نے جیسے کہ سنیٹر ولید اقبال صاحب کہتے ہیں کہ عوام جو ہے وہ طاقت جو ہے طاقت قوت کیا انہوں کا فیصلہ کن طاقتیں فیصلہ کن طاقتیں ہیں کاش کے عوام بھی فیصلہ کن طاقتیں ہوتی ناظرین وقفہ لیتے ہیں وقفے کے بعد ہم نے نئی صوبوں کے حوالے سے بھی بات کرنی ہے وقفے کے بعد ناظرین پنجاب میں نئے صوبے بنانے کے حوالے سے نون لیگ کی طرف سے قومی اسیمبلی میں آئینی ترمیم کے لیے بل جو ہے وہ جمع کروا دیا گیا ہے جس میں بھاولپور اور جنوبی پنجاب صوبہ بنانے کی بات کی گئی ہے یہ سیاسی چال ہے یا پنجاب میں نئے صوبے بنانا مسلم لیگ نون کی ترجیح ہے سنیٹر عباسی صاحب کیا وجہ ہے کہ اتنے ساری کمیٹیز جو تھیں جس کے اندر آپ سمجھ نئے نیب کو ختم کرنے کی کمیٹی تھی الیکشن کمیشن کے حوالے سے مطلب الیکشن کے اندر جو دھان لی ہوئی ہے اس کے حوالے سے بھی کمیٹی تھی اس کے پر زیادہ بات چیت نہیں ہوئی پیش رفت نہیں ہوئی آپ ایک نیا بل لیا ایک کنسنسز کے بغیر تو لوگ تو سمجھیں گے کہ یہ سیاسی چالے دیکھیں جی یہ تو اگر صوبے کا معاملہ ہے تو صوبے زیادہ اگر بنا سکتے ہیں اس میں ایک کوئی ڈسکشن ہوتی ہے اگر یہ پارلیمنٹ میں جاتا ہے اس میں ڈسکس ہوگا اور اگر ایڈمسٹریٹی بنیادہ پر اگر یونٹ بڑے ہو جائیں پجاب چونکہ بڑا یونٹ ہے اور اگر اس کے اندر اور صوبے کی گنجاش ہے اگر بنانے چاہے تو یہ ایک اچھی بات اس ڈسکشن کو اوپن ضرور ہونا چاہیے ہم نہیں کہتے کہ سیاسی کوئی بائلے جس میں لینے چاہیے چونکہ یہ پی ٹی آئی کا بھی وعدہ تھا اس نے جنوبی پنجاب میں لوگوں کو اس وقت شمل کیا تھا تو انہ نے ان سے وعدہ بھی کیا تھا انہ نے کہا تھا کہ ہم نائٹی ڈیز کے اندر اندر بل لائیں گے تو ہم سمجھیں گے اگر انہ نے یہ معاملہ نہیں کیا تو اگر کوئی اور اس میں بہتری لانا چاہے تو اس میں وہ نہیں ہونا چاہیے میں اس کسی میٹنگ میں شمل نہیں تھا مجھے اس کی کوئی بیک گراؤنڈ کا زیادہ پتہ بھی نہیں ہے سچی بات ہے نہ میں کسی ایک اس جانتا ہوں کہ یہ اس کے پیچھے کیا منتق ہے کہ کوئی پجاب سے تعلق تھا تو میں میں اس میٹنگ میں نہیں تھا لیکن میں اسی کوئی اسی تیازیون کرتا ہوں کہ میرا خیال ہے کہ اگر یہ ایک بحث شروع ہونا چاہیے بحث کے واقعے پاکستان میں ایڈنسٹیٹیو بنیادہ پر زیادہ صوبی ہونے چاہیے جن کے فائدے ہیں تو یہ پر بار آلٹیمیٹلی یہ پارلیمنٹ نہیں کام کرنا ہے پارلیمنٹ کے اندر ہی آنا ہے پارلیمنٹ نے نہیں دسکشن کرنی ہے اور اگر پارلیمنٹ کے لوگوں نے بہتر سمجھا کیسا ہونا چاہیے تو پھر انہیں ضرور کرنا چاہیے مگر اتنی آسان بات تو نہیں ہے اس کے لیے آپ کو دو تہائی اکثریت چاہیے ہوگی نیشنل اسیمبلی میں پھر صوبوں کے اندر پھر سینٹ کے اندر ولید اقبال صاحب اس بل کا مستقبل آپ کیا دیکھتے ہیں آپ کی پارٹی تو منشور میں بھی یہ کہہ چکی ہے کہ جی ہم پنجاب کے اندر نئے صوبوں کی تحریک شروع کریں گے پھر وہ جو ایک جنوبی پنجاب صوبہ محاذ کو آپ نے زم کیا پاکستان تحریک انصاف کے اندر ان کو بھی آپ نے کچھ شورنسز دیئے تھے کہ جی ہم نئے صوبے بنائیں گے تو کہاں کھڑی ہے پاکستان تحریک انصاف دیکھیں جی اصولاً تو یہ جو معاملہ ہے اس پہ آپ نے جس طرح کہا سینیٹر جاوید اباسی نے بھی کہا کہ تحریک انصاف کے منشور میں بھی اور جس پہ ہم نے ووٹ لیے ہیں وہ اس میں سارا اور ہماری جو کارکردگی رہی ہے امیدواروں کی وہ ساؤتھ پنجاب میں اور کئی زلوں میں تو کلین سویپس بھی رہی ہیں تو اور اس حوالے سے ہم نے بھی مصبت قدم اٹھانے شروع کیے ہوئے تھے جس طرح سے ایک سیکیٹریٹ کا وہاں پہ قائم کرنا اور وہاں پہ انقریب اگلے چھے سے کچھ ماں میں وہ جو سارا سلسلہ انتظامی طور پہ بھی ہم فسیلیٹیٹ اسے کر رہے تھے یہ جو بل ہے اس کا میں نے مطن خود نہیں پڑا کیونکہ یہ تو نیشنل اسیمبلی میں پیش ہوا ہے اس پہ میں کومنٹ نہیں کر سکتا لیکن ایک اور بات جو ہے یہاں پر بھی میں سینیٹر جاوید اباسی سے اگری کرتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ یہ جو مضمون ہے فیڈرلزم کا اور ایک وفاقی نظام میں جو اکائیاں ہوتی ہیں یا فیڈریٹنگ یونٹس جو ہوتے ہیں اس کے اوپر بڑی دنیا بھر میں تحقیق اور دنیا بھر میں بہت سے وفاقی نظام ہے ہمارا بھی ان میں آتا ہے لیکن وفاقی نظام میں اور اس سبجک کو جتنا میں جانتا ہوں جتنی سٹڈیز اس پہ ہونی ہوئی ہیں پچھلے سو سال میں اور اسا خاص کر دوسری جنگی عظیم کے بعد اس میں یہ ہے کہ ایک فیڈریٹنگ میں جتنے زیادہ یونٹ ہوں وہ بہتر ہوتا ہے اور اس کو مینج کرنا بھی اور زیادہ مضبوط فیڈریشن بنتی ہے جہاں زیادہ صوبے ہوں یہ بات آپ کی درست ہے کہ بہت سارے تجزیہ نگار بھی یہ کہتے ہیں کہ جی زیادہ یونٹس ہوں گے خاص طور پر پاکستان جیسے ملک اندر جہاں پر لوگ مختلف زبانیں بھولتے ہیں اور ایک اور جی بلکل اور ایک اور چیز یہ آپ نے جو بات کی نا دوسری بھی چیز جو دنیا بھر کی ریسرچ سے یہ اور تجربے سے پتہ لگتا ہے بہت فیڈریشنز فیل بھی ہوئی ہیں ابھی پچھلے تیس سالوں میں بہت سی فیڈریشنز فیل ہوئی ہیں سوویٹ یونین جیسی یوگسلاویہ جیسی اور اس کی اور مثالیں بھی ہیں مکہ اس کے کچھ اور ایشیوز تھے اس میں نہیں جاتے لیکن اصل میں بات لیکن 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 ایک واپس آئے گر میں صرف یہ کہتا ہوں کہ پاکستان جیسا ملک ہو یا دوسرے ملک ہو ایک چیز جس پہ بڑا زور دیا جاتا ہے اور میں سمجھتا ہوں ہمیں بھی کنسیڈر کرنی چاہیے کہ ایتنو لنگویسٹک لائنز پہ سہتر ہے کہ ایتنو لنگویسٹک لائنز پہ اگر سوبے زیادہ بنے تو اسے زیادہ مضبوط ہوتی فیڈریشن ایتنو لنگویسٹک لائنز میں پھر مجھے 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 پاکستان پیپلز پارٹی کا یہ موقف اس کے پر نہیں ہے کم از کم رضا ربانی صاحب یہ نہیں سمجھتے چودری مضبوط صاحب کہ ایتنو لنگویسٹک لائنز کے اوپر یہ سوبوں کی جو ہے ایک طریقے سے ڈی مارکیشن ہو وہ یہ سمجھتے ہیں بلکہ سمجھتے ہیں کہ ایتنو لنگویسٹک لائنز پہ ہو اس پہ ایڈنسٹریٹیو پہ نہ ہو دیکھیں دو بنیادی چیزیں ہیں ایشو کیا ہے پہلے تو میں ولی صاحب کو یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں جو سوویٹ یونین تھا وہ یو ایس ایس آر تھا ٹھیک ہے یونائٹڈ سوشلس سوویٹس آف ریپبلکس اور اس میں جو اس وقت کے لیڈر تھے یا ان کی جو سینٹرل کمیٹی تو انہوں نے فیصلہ کیا تھا کہ رائٹ آف سیلف ڈیٹرمنیشن اور ساتھ الہدگی کا حق بھی دیا تھا فن لینڈ انیس سو بیس میں الہدہ ہوا تھا وہاں پہ ان کا وہاں پہ رائش ماری ہوئی انہوں نے کہا ہم نہیں رہنا چاہتے پہلے شامل ہوئے سترہ میں بیس میں الہدہ ہو گیا ہو گیا سو بعد میں پرابلم ہوئے جب ایک دور آیا جورجیا کا ایشو آیا تھا چونکہ سٹالن خود جورجیا سے تھے وہ پرابلم آیا لیکن یہاں پہ ایک اور ایشو ہے دیکھیں جو انڈیجنس لوگ ہیں ان کی ڈیمانڈ کیا ہے وہ دیکھنی ہوگی پاکستان کے کسی ایریا کو آپ بناتے ہوئے جو انڈیجنس لوگوں کی ڈیمانڈ ہے اگر آپ اس کو دیکھیں نون بھی نہیں بنانا چاہتے کیوں دونوں کا مفاد دیکھیں نا اگر پی ٹی آئی اس وقت کرے ان کے تو منشور میں نہیں منشور میں ہونا اور بات ہے لیکن وہ جو نوے دن کے اندر بھیلتا وہ اب مثلا پھر اس صوبے کی جو اسمبلی ہے اس کا سٹیٹس کیا ہوگا دیکھیں نا کوئی سٹیٹس تو ہوگا یا نیا الیکشن ہوگا تو یا پھر ادھر اگر وہ میمبرز ان کے ادھر چلے جاتے ہیں تو یہاں پہ کیا ہوگا یہاں پہ تو پھر نون جو ہے کلیر کٹ مجورٹی لے جائے گی یہ پرابلم ان کو اور نون نے بھی جو دو بلز دیئے ہیں اس کا مطلب نہ ہے کسی نے کیا سی نا کہ اسی پھر نہ ہی سمجھی ہے یہ جو بہاولپور ڈیویزن اور جنوبی پنجاب کا یہ دو ایشیوز ایسے نہیں ہیں اب ایک وہاں پہ بہاولپور والے ہیں وہ کہتے ہیں ریاست بحال کر دیں بلکل کہتے ہیں ریاست بحال کرنی ہے تو کیوں اکیلی کیا ہوگی اگر آپ اکیلی بہاولپور کریں گے تو کلات کیوں نہیں سوات کیوں نہیں خیرپور کیوں نہیں باقی ریاستے کیوں نہیں کتنی ریاستے ہیں سو وہ بھی ساری بحال ہو جائیں گی اگر ایک کریں گے تو وہ دوسرا عدالت میں جائے گا تو آپ کو بحال کرنی پڑے گی کیسے آپ روک پائیں گے سو اس لیے وہ ممکن نہیں ہے اگر وہ ممکن نہیں ہے تو پھر آپ کو یہاں پہ جو ایکچل جینون ڈیمانڈ ہے اس کے اوپر جانا پڑے گا اور بنانا پڑے گا لیکن دوسری طرف جو پنجاب پنجاب کا مائن سیٹ ہے وہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ پنجابیوں کو کیوں تقسیم کر رہے ہیں پنجابی پہلے بھی 1947 میں بھی پنجابی اور ونگولی بنیادی طور پر تقسیم کشوریز آپ کو یاد ہوگا کہ شباز شریف صاحب نے یہ کہا تھا کہ اگر آپ پنجاب کے اندر تقسیم کرنا چاہ رہے ہیں تو پھر آپ کراچی کو بھی پھر ایک نیا سبا بنا ہے میں وہی کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں اگر تو وہ انڈیجنس لوگوں کی ڈیمانڈ ہے سندھ کے اندر کے لوگوں کی جو وہاں کے اینڈیجنس کی بھی تو تھی صدیوں سے جو رہ رہے ہیں اگر ان کی ڈیمانڈ ہے تو ترکی مجھے کوئی اتراز نہیں سینیٹر باسی صاحب پر اینڈیجنس اب کراچی جو ہے اگر اس کے اندر آپ آئیں تو کراچی کے اندر تو مختلف اتنی سے پھر نا نا صرف اینڈیجنس نہیں ہے وہاں پہ جو پشتونوں کا سب سے بڑا شہر کراچی ہے کشمیریوں کے سب سے بڑا شہر کراچی ہے بلوچوں کا سب سے بڑا شہر کراچی ہے سراکیوں کے سب سے بڑا شہر کراچی سو مطلب ہے گلگتیوں کا سب سے بڑا شہر کراچی ہے میں آپ کی بات سمجھ گئے ہوں آپ پنڈوراس باکس کھولیں گے اگر آپ اس اشو کے پر آگئے سینیٹر عباسی صاحب اس لیے لوگ کہہ رہے ہیں کہ شاید آپ لوگ سنجیدہ نہیں ہیں پھر ہزارہ والے بھی کہیں گے کہ ہمارا بھی الگ ہونا چاہیے پھر ہم نے دیکھا ہے کہ کراچی سے بھی کچھ آوازیں اٹھتی ہیں اور سینٹ میں آپ کیا کریں گے اگر سینٹ کے اندر اتنے صوبے بن جاتے ہیں تو اس کو آپ بیلنس آؤٹ کیسے کریں گے بلکہ ہزارہ کے لوگوں کی بڑی زورز کی جیمانڈ ہے وقت آگیا ہے کہ ہزارہ کے لوگوں کو یہ حق دیں وہاں ایک بہت بڑی مومنٹ چل رہی ہے پہلے مومنٹ تھی اچھا ہوتا کہ ہزارہ کا نام بھی اس بل میں ہزارہ کو بھی وہ میں شامل کرنا چاہیے تھا میں اس کو بلکل میں دیمان بھی کرتا ہوں اور میں اس کو میں نے کہا بھی ہے کہ اگر آپ نے بنانے تو میں ایمیسٹیٹیپ بنیاد میں بنانے تو پھر جہاں جہاں بھی ضرور ہوتا ہے ظاہرہ کسی ایک جگہ پہ تو نہیں ہو سکتے اگر یہ ڈسکیشن پارلیمنٹ کے اندر آئے گی تو پارلیمنٹ میں ازادی ہوگی اگر تو لوگ ہاؤس میں یہ ڈسکیشن کرے گا تو وہاں بھی لوگ اٹھ کے اپنی اپنی بات کریں گی میں چونکہ ہاں پر ہاؤس سے ہوں ہمارے تصابی کاؤں کوئی ایک چی ڈسکیشن ہوئی نہیں ہے میرے پاس آیا نہیں ہے پھر میں کمیٹی کو بھی چیر کرتا ہوں یہ کانسٹیوشن امینمنٹ ہے تو ظاہر اگر آئی ہے تو ہمارے پاس بھی آئی گی تو میں زیادہ اس پر بات نہیں کرتا کہ میں بڑا باعشتی لگوں گا لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ابھی اگر یہ ڈسکیشن اوپن کرنی ہے تو پھر ان دونہ آؤسز میں اس کو ڈسکیشن ضرور کرنا ہے ڈسکیشن کرنے میں کوئی حاج نہیں ہے آؤس کا سنس لے لیں پاکستان کے منتخب لوگ وہاں بیٹھے ہوئے اگر وہ لوگ کہتے ہیں کہ اس کو ایڈمنسٹیٹیو بنیادہ پر یہاں زیادہ یونٹ بننے چاہیے تو ضرور بنانے چاہیے جب کوئی لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ ڈسکیشن آؤسز کے اندر پہلے ہانی چاہیے اس کو ڈسکیشن ہونا چاہیے اور جو سنس آؤسز پریویل چنونی چاہیے مگر اس سے پہلے خانہ فضمان صاحب وہ بھی کہہ چکے ہیں کہ جی اگر آپ بھاولپور کو الگ بنا رہے ہیں صوبہ جنوبی پنجاب کو الگ بنا رہے ہیں صوبہ تو پھر آپ کو فاتا کو بھی ایک الگ صوبہ بنانا پڑے گا چونکہ اس کے اندر بھی اتنے ہی لوگ ہیں کیا کم ہیں بھاولپور کے علاقے سے پھر آپ پنڈورا اس باکس اور اللیگلی اس کو آپ کیسے کریں گے ہینڈل مجھے تو لگ رہا ہے کہ اس کے پر کام بھی نہیں ہوا اور یہ بڑا پریمیچور تھا اس کو لانا اس بل کو اس بل کو اس وقت لانا کا تو جواب پی ایم ایل ای نہیں دے گی کیونکہ انہی نے ہی کیا تھا یہ ایسن اقبال صاحب اور رانا سناولہ صاحب شاید خاکان کو میں نے شاید دیکھا تھا ایک پریس کانفرنس میں جی وہ پریس کانفرنس کر رہے تھے رانا سناولہ صاحب کی سگنچرز ہیں نہیں لیکن اس ایک بات کو میرے خال تسلیم کرنا پڑے گا مولانا صاحب جو مرضی کہتے رہے ہیں یا ابھی آپ نے بھی یہ بات چھیڑ دی ہے ہزارہ کی یا جو لیکن یہ جو انتخاب ہوا ہے اٹھارہ کا اس میں اگر اس موضوع پر بات ہوئی ہے تو وہ پنجاب کے حوالے سے ہی اور جنوبی پنجاب کے حوالے سے ہوئی ہے کہ وہاں اتنا بڑا یہ صوبہ ہے اور اس میں اتنی دور سے اور ویسے رہیمیار خان سے مثال دیتا ہوں حالانکہ آخری ڈسٹرکٹ صادقہ باد ہے آہ تو وہاں سے میں بھی ایک دفعہ یہاں چلیں وہی دسٹرکٹ آخری پھر رہیمیار خانی ہے لہیمیار خان سے اگر آپ کو لاہور آنا پڑے اتنا طویل سفر ہے اور اتنا تھکا دینا والا سفر ہے تو یہ اس حوالے سے بھی بڑا وہ ایک آہ فسیلیٹیٹ کرنے والی بات تو ہے کہ اس کا اپنا سیٹ اپ ہو اور وہ ساری بات اور اس کا طریقہ کار جو ہے وہ یہ ہے بائی دو وے کہ آئینی ترمیم میں تو دو تہائی اکثریت دونوں ایوانوں میں درکار ہے وفاق میں لیکن صرف پنجاب ہی کی صوبہی اسیمبلی اگر ایک صوبے کی لیمٹس میں کوئی یا اس کی حدود میں تبدیلی آتی ہے تو اس صوبے کی اسیمبلی اس میں دو تہائی بھی دیتی ہے تو یہ نمبرز دیکھ کے تو ویسے صوبے کی دو تہائی نہیں چاہیے میرا خیال ہے صوبے کی بھی دو تہائی چاہیے جو میرے پاس بل ہے آرٹیکل ٹو تھرٹی نائن اس کے تحت تو صوبے کو بھی دو تہائی اکثریت کی تحت اس کو پاس ہونا ہوگا یہ میرے پاس شکر چار ہے اگر کوئی بھی آئینی ترمیم کسی صوبے کی حدود میں رد و بدل کرے تو اس صوبے کی اسیمبلی کا بھی اس میں دو تہائی درکار ہوتا ہے اضافی طور پر فرام دی سینٹر ٹھیک ہے تو یہ اس کے لیے تو نیشنل کنسنسس ویسے ہی بیلڈ کرنا پڑے گا اور اس پہ ڈیبیٹ ہونا پڑے گا اپنے ایک غور کیجئے گا ایک بات پر کہ ابھی حالی میں اٹھارویں ترمیم پر بڑی سرزنش کی چیف جیسٹس سابق جو تھے انہوں نے کوٹ میں کہ جی اس پہ کوئی ڈیبیٹ ہی نہیں ہوا کمیٹی میں ہوتا رہا لیکن کوئی ریکارڈ ہی موجود نہیں ہے لیجسلیٹیو انٹینٹ کا اور وہ جو حسبتال تین جو ہیں کراچی میں وہ صوبائی حکومت سے واپس لے کے وفاق کو دے دی سمیلرلی لاہور میں شیخ زیادہ ہسپیڈل کا بھی اسی طرح سے ہوا کہ وفاق کو واپس چلے گئی ہے تو یہ ڈیبیٹ اگر ہوا ہوتا تو اسے اندازہ لگتا کہ کیا انٹینشن تھا چلے دیکھیں اس میں کوئی دور آئے نہیں کہ ڈیبیٹ تو ضرور ہونی چاہیے مگر کچھ ڈیبیٹ اب یہاں میں بھی کھل کے آنی چاہیے چونکہ آفٹر آل یہ بل جو ہے یہ پروپوز تو ہو گیا ہے اس بل کے پیچھے کیا آزائم ہیں کیا اس کے اوپر انٹینشنز ہیں کیا واقعی میں ایک نئے صوبے بنانے کی طرف ایک تحریک چل پڑے گی یا نہیں چلے گی یا یہ بل پھر لیپس ہو جائے گا جس طرح ہم نے دیکھا تھا کہ ریزولوشنز آئیں مگر اس کے بعد کوئی بل نہیں آیا اس کے اوپر بات کریں گے وقفے کے بعد ویلکم بیک ناظرین چودر صاحب مجھے یہ بتائیے کہ آپ نے جو ایک پوائنٹس جو آپ نے اٹھائے ہیں کہ اگر دو صوبے بنتے ہیں پنجاب کے اندر یا تین صوبے بنتے ہیں پنجاب کے اندر تو جو اس وقت کرنٹ پنجاب کی اسیمبلی ہے اس کی کیا حیثیت ہوگی سینٹ کے اندر اس کو کیسے بیلنس کیا جائے گا بہت سارے آپ نے امپورٹن نکات اٹھائے ہیں مگر یہ ساری چیزیں آفٹر آل پارلیمنٹ کے اندر اس کے اوپر بحث بھی تو ہو سکتی ہے تو پھر آپ کیوں کہہ رہے ہیں کہ یہ جو بل آیا ہے اس کی کوئی انٹینشن جو ہے وہ خاص کوئی اچھی نہیں ہے دیکھیں ہم جب میمبر تھے تو ہم کوئی بل ڈالتے تھے تو پوچھتے تھے کہ اس نے کیا بننا ہے اس نے بلہ بننا ہے کہ بلی بننا ہے تو وہ اکسر جو بل تھے وہ بلی بن جاتا ہے پاس نہیں ہوتے تھے تو یہ بھی ایسا ہی بل ہے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں انٹینشن کیا تھی نون کو چاہیے تھا کہ اپوزیشن پارٹیوں کے ساتھ ایک نگوشیئیٹڈ سیٹلمنٹ کے نتیجے میں بل ڈالتے اگر انہوں نے کر دیا امیجیٹلی دو صوبے تو دو صوبوں کا یہ کہ وہاں پر ڈسپیوٹ پیدا کر دو تاکہ وہ ہونا اور یہ پی ٹی آئی اس وقت چاری تھی پی ٹی آئی کے تو سپورٹ مل گی نا اس بات کی تو نون یہ چاری کہ اگر آج نہیں تو کل ہم پھر پنجاب میں آ جائیں گے تو پنجاب کو تو پورے کی حکمرانی ہمارے پاس ہوگی تو ہم کیوں اس کو جنوبی پنجاب کو الہدہ ہونے دیں اور پی ٹی آئی کے اس وقت پرابلم جو میں نے پہلے آپ کو بتائی وہ ان کے ایشیوز ہیں اس وقت گو انہوں نے معایدہ تحریری کیا ہوا ہے یعنی آج جو کرنے والے ہیں جو دوسرا فریق ہے وہ بھی خوش ہے وہ تو بات نہیں ایشیو نہیں اٹھا رہا دیکھن نیچے لوگوں میں غصہ بڑھتا چلا جا رہا ہے آپ صرف شیف منصور بنانے سے آپ وہاں پر سیکریٹریٹ بنانے سے تو نہیں ایشیوز آل ہوتی وہاں کے لوگوں کے جو جنوبن ایشیوز ہیں وہ تو تب ہی ہوں گے جب ان کا پاپولیشن کی بنیاد پر ان کو پیسے دیے جائیں گے سینیٹر صاحب سینیٹر جاوید صاحب اس کے پر آپ کیا کہیں گے چونکہ جو چودری منظور صاحب کہہ رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو بل ہے یہ بلہ نہیں بنے گا بلی بنے گا چونکہ صاحب نے یہ بتانے لینگویج کہاں سے لی ہے میں اسے واقف نہیں اس بات سے لیکن نہیں ایسے ملاک میں ہم آپس میں کار کرتے ہیں چھیک ہے کہ ایک بات میں اتفاق کرتا ہوں کہ اس میں جتنا بھی کانسنسز پیدا ہو سکے یہ پوزیشن جماعتوں میں بھی ابھی بھی وقت ہے آپ اس میں بیٹھ کے بات کرنی چاہیے بیٹھ کے ہی بات ہوگی یہ پورے یہ پورے پاکستان کی اگر یہ یہاں یہ معاملہ کھولا ہے یہ یہاں رکے گا نہیں یہ پھر یہ سب جماعت ضرور آئے گی یہ بلکل بات ٹھیک ہے لہٰذا آپ یہ ایک معاملہ پارلیمان میں آ گیا تو میں سمجھتا ہوں کہ پارلیمان کو اس کو بہت سیریس اس پر ڈسکشن کرنی چاہیے مگر سینیٹر عباسی صاحب آپ کی آپ کی انٹینجن کے اوپر اس لیے سوال اٹھ رہا ہے کہ آپ نے کوئی کنسنسز نہیں منایا آپ نے باقی پارٹیز کے ساتھ مشاورت نہیں کی اگر واقعی میں آپ سیریس تھے تو پھر آپ کو چاہیے تھا کہ آپ باقی پارٹیز کو بھی ساتھ لے کے چلتے آپ کی پاکستان پیپلز پارٹی سے اب تو بہت اچھے تعلقات ہیں اور پی ٹی آئے کے ساتھ نہ ہو مگر ان کے منشور میں تو ہے کہ ہم صوبے بنائیں گے پنجاب کلد جب پرائیویٹ میور بل لائے جاتے ہیں تو وہ کچھ انڈیویجول بھی لائے سکتے ہیں ایک آدمی بھی لائے سکتے ہیں کچھ جماعت کے لوگ بھی لائے سکتے ہیں اس سے پہلے شاید کنسنسز کے لیے ڈسکشن مشکل ہوتی ہے اس کا طریقہ کار یہی ہوتے ہیں کہ جب آپ موشن یا بل لے کے آتے ہیں اس کو ہاؤس میں بھی ڈسکس ہوتا ہے کمیٹی میں جا کے ڈسکس ہوگا پھر آس میں آگے ڈسکشن ہوگی اگر اتنا امپورٹنٹ بیل اتنا امپورٹنٹ بیل اور اتنا امپورٹنٹ بندہ لائے رہا ہے تو وہ پارٹی پالیسی یا پارٹی لیڈیشپ کی مرضی کے بغیر تو نہیں لاسکتا اس لیے ہم نہیں سمجھے میں نے یہ نہیں کہا کہ مرضی کے بغیر نہیں لاسکتا میں نے کہا کہ اب پیس پارٹی لے کے آئیے ابھی وقت ہے ابھی لے ہوا ہے ابھی اس نے آس میں آنا ہے اس پہ ایک کمیٹی بننی چاہیے بات کرنی چاہیے میرا خیال ہے جیسے اٹھارویں ترمیم پہ ایک کمیٹی بنی تھی سب ہی جماعتوں کی سب کی ایک کمیٹی بنیں اور اس کو بیٹھ کر کنسنسس ڈیولپ کرنا اچھا یہ آپ نے اچھا مشورہ دیا ہے ولید اقبال صاحب آپ اگری کرتے ہیں اس لیے چونکہ بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس بل کا کوئی مستقبل نہیں ہوگا صرف چودویں منظور صاحب نہیں کہہ رہے یہ بتائیے کہ کیا ساری جماعتوں کے ساتھ مل کے ایک کمیٹی بننی چاہیے جی اصولا تو ایسا ہی ہونا چاہیے اب یہ اس بل کے اوپر بننی چاہیے کہ نہیں بننی چاہیے میں یہ نہیں کہہ سکتا کیونکہ میں اس کا مطل نہیں دیکھا نہیں نہیں بل کے اوپر نہیں ایشو کے اوپر بننی چاہیے اس ایشو کے اوپر ہاں جی ظاہر ہے سب کو پتا ہے میں نے آپ کو ابھی ڈسکرائب کیا کہ کیا درکار ہے ایسی ترمیم کرنے کے لیے تو نمبرز کا تو سب کو پتا ہے بغیر یہ تمام بڑی پارٹیاں کم از کم تین بڑی پارٹیاں جب تک اکٹی نہیں ہوتی تو یہ نہیں ہو سکتا پاس تو ظاہر ہے اگر اس کو کسی بھی مرحلے پر منطقی انجام تک پہنچانا ہے تو تین بڑی پارٹیوں کو ایک پیج پر ہونا پڑے گا اس وقت جو بناوٹ ہے ہماری پارلیمنٹ کی اور پروینچل اسیمبلی کی تو یہ اس میں کوئی اور پریکٹیکل بات ہے یہ ٹھیک ہے میرا خیال ہے بہت کم ایسے ہوتا ہے کہ تین جو ہماری بڑی جماعتیں تین ہماری جو بڑی جماعتیں ان کے اندر کنسنسس ہو جائے مگر آج تین بڑی جماعتوں نے کہا ہے کہ یہ جو ایشو ہے صوبے بنانے کا اس کے اوپر ایک کمیٹی ہونی چاہیے پارلیمنٹ کے اندر اور پھر اس کے اوپر بحث ہونی چاہیے آپ تمام لوگوں کا بہت شکریہ میرے پروگرام میں شرکت کرنے کا ناظرین آج کیلئے اجازت دیجئے خدا حافظ